موسیقی 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 نا صرف پکشیوں کو سنکرمت کرتا ہے بلکہ دوسرے جانوروں یا انسانوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پینک میں آ جائیں ہاں سابدھانی بہت ضروری ہے آپ کے بند میں برڈ فلو کو لے کر کئی سوال آ رہے ہوں گے ایسے کئی سوالوں کے جواب ہم نے آپ کے لئے ریسرچ کر کے تیار کی ہیں پہلا سوال جو آج کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا کیا انڈا کھانے سے برڈ فلو ہو جائے گا اس کا جواب ہے نہیں بلکل نہیں لیکن ایکسپرٹس کی رائے ہے کہ انڈا ہو یا میٹ آپ کو یہ چیزیں اچھی طرح سے اُبال کر کھانی چاہیے دوسرا سوال آخر یہ وائرس پکشیوں سے انسان میں کیسے چلا جاتا ہے دراصل برڈ فلو پالتو مرگیوں میں آسانی سے پھیل جاتا ہے ایسے پکشی کے مو ناک یا آنکھوں کو اگر کوئی انسان چھو لیتا ہے تو اسے بھی برڈ فلو ہو سکتا ہے تیسرا سوال کیا پکشیوں سے انسان میں اس وائرس کے ٹرانسفر ہونے کا کوئی اُدھارن ہے اس کا جواب ہاں ہے بلکل پہلا ایسا معاملہ 1997 یعنی 1997 میں ہانگ کانگ میں آئے تھا بانا جاتا ہے کہ اس آدمی میں پولٹری فارم کی مرگیوں سے یہ وائرس آئے تھا چوتھا سوال برڈ فلو کے لیکشن کیا ہوتے ہیں اس کا جواب ذرا دھیان سے سنیے کف، ڈائریا، بخار، سردرد ماسپیشوں میں درد گلے میں کھراش کے علاوہ سانس سے جڑی دکتیں ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو ایک بار پھر بتا دیں یہ خطرہ انہی لوگوں کو ہے جو سنکرمت پکشیوں سے ڈائریکٹ کانٹاک یا سینے سمپرک میں ہیں آپ کے سوالوں کا جواب کے لیے ہم نے کئی جانکاروں سے بات چیت کی انہی میں سے ایک ہے سنٹرل پولٹری ڈیولپمنٹ آرگنیزیشن کی ڈپٹی ڈائریکٹر کامنا بار پھر بتا درنے کی کوئی اتنی بات نہیں ہے بار پھر بتا یہ ہو سکتے کہ لوگوں میں جاتے ہیں یہ ایچ پیپل کرتے ہیں جو پولٹری کے ساتھ کام کرتے ہیں فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا سابدان لینا چاہیے اور ان کو تھوڑا سا یہ پریبینشن کے لیے انٹیوائلل ڈرگز بھی ہے جیسے ٹیمی فلو بگرہ ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ایسا مطلب سابدانی لینا چاہیے کہ ہاتھ دھولے ہر بار مطلب فرکوینٹلی ہاتھ کو واش کرنا چاہیے اور لائف پولٹری کے ساتھ اتنا زیادہ نہیں رہنا چاہیے اور باہر کے جو ہیں نا لوگ ان کو بھی اتنا آنا نہیں چاہیے فارم کے اندر اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر میٹ کھڑیٹے بھی ہو تو یہ کوکٹ اور جو رو میٹ ہے وہ لگ لگ رکھنا چاہیے اور جو کوک میٹ ہے وہ اچھی طرح سے کوک کرنا چاہیے باہلنگ مطلب سٹیمنگ باہلنگ ہونا چاہیے وائیڈیس ویسے ہی آتے ہیں جو رو میٹ سے اس سے آئے گا ہائی ہیٹ پہ اگر پکائیں گے تو مر جائے گا ہاں مر جائے گا اب سٹیمنگ کر کے بنائے کوئی بات نہیں ہے باہل کر دیزے پڑا فل مطلب ہندر ڈگری میں آئے گا تو کوئی بات اب آپ یہ سمجھئے کہ برڈ فلو سے آپ کی اور دیش کی ارتفعہستہ کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے ہمارے دیش میں قریب دس کروڑ لوگ مرگی پالنم سے جڑے ہوئے ہیں جن میں پنجاب، ہریانہ، اترپردیش، مدیپردیش، بیہار سے لے کر تیلنگانہ، تامل نادو، کیرل اور اندرپردیش تک کے کئی راجیوں کے لوگ شامل ہیں پولٹری فارم ہر روز قریب پچیس کروڑ انڈوں کا اتپاد ان کرتے ہیں دیش کے سکل گھریل اتپاد یعنی جڈی پی میں ان پولٹری فارم کا یوگدان ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا ہوتا ہے دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ دو ہزار چار میں بھی برڈ فلو آیا تھا اور اس وقت بھارت کے پولٹری فارم کو قریب آٹھ سو کروڑ کا نقصان ہوا تھا تب اتر بھارت میں چکن اور انڈوں کی بکری میں چالیس پرتیش تک کی گراوٹ آ گئی تھی سوچی اگر برڈ فلو لمبا چلا تو اس بار بھی دکت ہو سکتی ہے اور دھیان رہے کہ کروڑ کی وجہ سے پولٹری و دیوگ کو پہلے ہی بھار ہی نقصان ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کروڑ وائرس کے آتے ہی انڈوں اور چکن کو لے کر بھی کئی طرح کی افواہیں پھیلی تھی جس کا اثر پولٹری و دیوگ پر سیدھا پڑا لی دیش پہ پچھلے سال فروری سے اپریل کے بیچ پولٹری انڈسٹری کو بائیس ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا گھاٹا اٹھانا پڑا ہے مارچ کے مہینے میں یعنی جس سمیں ہمارے دیش میں کروڑ کی شروعات ہوئی ہر روز ایک سو ساٹھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا آل انڈیا پولٹری بریڈرز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ اس دوران ہر سبتہ قریب گیارہ سو کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا پولٹری ادیو کو اتنا گھاٹا تب بھی نہیں ہوا تھا جب کروڑا کے پہلے دوہزار چار دوہزار چھے یا دوہزار دس میں برڈ فلو آئے تھا آئیے اب آپ کو دکھائیں کہ اس بار دیش بھر میں برڈ فلو کی تصویر کیا ہے سب سے پہلے بات ہمارچر پردیش کی جہاں قریب ڈھائی ہزار بھی دیشی پکشیوں کی موت ہو گئی ہے یہ پکشی ہر سال سردیوں کے موسم میں کانگڑا کی پانگ جھیل کی طرف آتے ہیں فلحال کانگڑا کے اندورہ، فتے پور، جوالی اور دہرہ میں چکن اور انڈے کی بکری پر روک لگا دی گئی ہے اس کے علاوہ پانگ جھیل میں سبھی طرح کی گتی ویدھیاں بھی روک دی گئی ہیں جمہو کشمیر کے آر ایس پورا سیکٹر میں گھرانا ویٹ لینڈ بھی ان بار ہیڈیڈ گوز کے لئے مشہور ہے جو ہر سال کانگڑا کی پانگ جھیل تک پہنچتے ہیں اس لئے یہاں بھی مستعدی بڑھتی جا رہی ہے اس وقت بھی ویدیشی پکشیوں کی قریب ڈیڑھ سوپر جاتیاں یہاں آ رہی ہیں جن کی سیمپلنگ کی جا رہی ہے سبھی ویٹ لینڈ پہ وائیڈ لائف کی ٹیمز جو ہیں ویٹنری کی ٹیمز ہیں ویٹنری انیمل ہزبینری کی ٹیمز ہیں وہ پراپر وزٹ کر رہے ہیں اور سیمپلز کولیکٹ کیا جا رہے ہیں اور ریگولر برڈز کی ایکٹیویٹیز کو منیٹر کیا جا رہا ہے ہریرانہ کا پالٹری ہب کہا جانے والا پنچ کولا میں ایک لاکھ سے ادھک مرگیوں کی موت ہو چکی ہے یہاں سے چکن اور انڈوں کی سپلائی راجی کے باہر بھی ہوتی ہے لیکن قریب مہینے بھر پہلے شروع ہی مرگیوں کی موت کے بعد کاروبار، تھپ، فلحال پکشیوں کے سیمپل جال اندھر اور بھوپال کی لائب میں بھیجے گئے ہیں مدھر پردیش کے اندور، خرگون اور منصور میں بھی قریب ساڑھے تین سو کوووں کی موت ہو گئی کوووں میں بڑ فلو کی پوشٹی ہونے کے بعد منصور میں ہتیاتن چکن کی دکانوں کو بند کرائے گیا انہیں بھی ہٹا دیا گیا، دکانداروں کا کہنا ہے کہ دکانداری پہلے ہی ٹھپ تھی اب مشکل اور بڑھ جائے گی جب سے کورنا وائس آئے نہیں تھا اس سے پہلے سے مرگا سستہ ہو گیا تھا تو اس کے چلتے چلتے پہلے ہی دندہ پورا ختم ہو گیا تھا ہے اس کے بعد میں ابھی پھر اتنے ٹائم بعد میں دیرے دیرے دندے میں روٹیشن آیا ہے اس کے بعد میں پھر واپس یہ ورڈ پرو کی آشنکہ ہے ایسا کر کے دکان واپس بند ہو گئی ہے راستان کے الگ الگ جلوں میں کوووں کے علاوہ کبوتر اور موہد جیسے قریب پانچ سو پکشوں کی موت ہو چکی ہے جھالاوار، جائپور، کوٹا، جودپور، بیکانیر اور دوساس جلے میں برڈ فلو کے ماملوں کے پوشٹی ہو چکی ہے راستان میں کوووں کے مرنے کا سلسلہ 25 دسمبر کو جھالاوار سے چروع ہوا جائپور کے جل محل میں بھی ریوار کو سات کووے مرت پائے گئے تھے یہ اوسیس کے ول کاؤںوں میں ملا ہے یہ اس میں پولٹری میں نہیں ملا جہا ابھی پولٹری میں کہیں سے بھی اگر اوسیس ملتے ہیں تو ترنت پھر سارا ایکٹیویشن ہوگا ہمارا بیواغوں میں بھی کوڈینیشن ہوگا گجرات کا جونہگر میں پچاس سے زیادہ پکشیوں کی موت ہو چکی ہے یہاں کے بانٹواں گاؤں میں دو جنوری کو بتا کٹہری بگولا جیسے پکشی الگ مرت پائے گئے جس کے بعد ان علاقوں میں الارٹ ہے کیرل میں پولٹری فارم کے چالیس ہزار پکشیوں کو مارنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے پہلے راجی کے الپ پوجھا اور کوٹ ٹائم میں بارہ ہزار بطگوں کی جان چلی گئی سرکار نے پوشٹری بھی کی تھی کہ اس کے پیچھے برڈ فلو ہی تھا جس کے بعد دونوں زیلوں میں قریب ایک کلومیٹر کے دائرے میں سبھی پکشیوں کو مارنے کا آدیش جاری ہوا تاکہ بیماری پیل نہ سکے برڈ فلو کی بات ہوتی ہے تو بار بار ایک زوال اٹھتا ہے کہ آخر پکشیوں کو مارنا کتنا صحیح ہے ہم نے آپ کو بتایا بھی کیرل میں ہزاروں پکشیوں کو مارنا جا رہا ہے دراصل ایسا پہلے بھی ہوا ہے دوزار چار اور دوزار پانچ کے بیچ برڈ فلو وائرس کو روکنے کے لیے صرف ایشیا میں دس کروڑ سے زیادہ مرجوں کو مار دیا گیا تھا فود ان اگری کلچر آرگنیزیشن کے نیم کہتے ہیں کہ برڈ فلو روکنے کے لیے بکشیوں کو مارنا قانون کے حساب سے صحیح ہے لیکن سال دوزار چار میں ہی ویتنام میں کسانوں نے اپنی مرگیوں کو مارنے سے منع کرتی ہے ان کا طرق تھا کہ یہ کوئی ستھائی سوادھان نہیں ہے جو بھی ہو اس طرق کو ایک دم سے خارج بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اب ہی اس کے بارے میں سوچیں گے سر اور اب فکر کرونا کی کرونا کی نئے سٹرین کی کمپیرتہ کو دیکھتے ہوئے برٹن کے پردان منتری بورس جانسن نے بھارت کا دورہ رد کر دیا ہے وہ اسی 26 جنوری کو گھنٹانتر دیوست پریڈ میں بطور مکھیاتی تھی آنے والے تھے لیکن اپنے دیش میں لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کرنے کے بعد آج انہوں نے پردان منتری موڈی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی جس کے بعد برٹن کے پردان منتری کاریالے کے پروقتہ نے کہا پردان منتری جانسن نے آج سبے پی ایم موڈی سے بات چیت کی انہوں نے کھید وقت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مہینے بھارت آنے میں اسمرت ہیں آج ہم آپ کو کرونا کے نئے سٹرین سے جڑی یوواؤں کی فکر بتانے والے ہیں کہ کیسے کرونا کا نیا افتار یووہ دیش بھارت کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے لیکن پہلے آپ کو بھارت اور برٹن دو ملکوں کا ڈیٹا دکھاتے ہیں بھارت میں سوموار کو کرونا کے نئے معاملے سولہ ہزار تین سو پچھتن ہیں جبکہ برٹن میں سوموار کو کرونا وائرس کے اٹھاون ہزار سات سو چوراسی نئے کیس درج کیے گئے ہیں حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب سے برٹن میں کرونا وائرس کا کہر شروع آئے تب سے اب تک کا یہ سب سے بڑا اکڑا ہے مطلب کرونا وائرس کے نئے سٹرین نے برٹن کو پٹری سے اتار دیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت میں تو ویکسین بھی آ گئی ہے سنکرمندر میں بھی کافی گراب اٹھا گئی ہے اور ایک ایک دن میں تیرہ ہزار سے زیادہ ایکٹیف کیس کم ہوئے ہیں تو پھر بھارت کی برٹن سے طلنا کیوں دراصل بھارت میں اب لوگوں کو کرونا سے کم اور ایک دوسرے سے خطرہ زیادہ ہے کیونکہ کرونا کے وائرس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے لاپروہی کا وائرس ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھارت میں جب کرونا کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے تھے اور لوگ ڈاؤن کے حالات تھے تب یونائیٹڈ کنگڈم نورمیل سی کی طرف بڑھ رہا تھا لیکن ستر فی سدی سے زیادہ خطرناک نائز ٹرین کے تیزی سے پھیلنے کے کارن برٹن میں آج سے سات ہفتے تک سمپون لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا وہاں پھر سے سکول کالیج بند کرنے پڑے میڈکل سسٹم چرمنا نے لگے یعنی ایک وقصد ملک کورونا کے نائز ٹرین سے کرا رہا ہے وہاں اسپتالوں کی کمی ہونے لگی ہے اور اب بھارت میں بھی لندن والے کورونا وائرس سے سنکھرمت لوگوں کی سنکھیہ ستر پار کر چکی یہ مطلب کورونا کے نائز ٹرین کے کیس لگاتار بڑھ رہے ہیں اسی لیے آج ہم آپ سے آگ رہ کرنا ہے کہ ہر انسان خود کے اندر لا پرواہی وائرس کو ختم کر دے اور ایک بار پھر ماسک لگانے سوشل دسٹنسنگ منٹین کرنے اور ہینڈ سینٹائزن کرتے رہنے کا سنکھر پھلے کیونکہ یونائٹڈ کنگڈم سے جو ریپورٹ آئی ہے وہ یوواؤں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ان دو تصویروں کے پیچھے بہت بڑا سندیش شپا ہے بہت بڑی سیکھ شپی ہے جب بھارت میں دو دو کورونا ٹکے کی خبر سے خوشی کی لہر اسکول بھی کھولے جانے لگے ہیں تب برٹین میں تیسری بار راشتی لکڈاؤن لگایا گیا اسکول کالیج بھی بند کرنے پڑے ہیں جبکہ بیٹے سال اپریل مہی کے مہنے میں جب بھارت میں کورونا سے بچاؤں کے لیے لکڈاؤن لگایا گیا تھا تب یوکے کے اسکول کالیج کھولنے لگے تھے ہیروپ کے کئی دیش نورملسی کی طرف لوٹنے لگے تھے آج ہم کورونا کی فکر میں برٹین کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لاپروہی کے جس وائرس نے یونائٹیٹ کنگنم کو جھلسایا اس سے بھارت سبق لے سکے دراصل بھارت میں چودہ سال کے ایج گروپ کی آبادی قریب ستائیس فیز دی ہے جبکہ پندرہ سے چونسٹ ایج گروپ کے لوگ سرسٹ پرتیشت ہیں وہیں برٹین میں چودہ سال کے ایج گروپ کی آبادی قریب بارہ فیز دی ہے جبکہ وہاں پندرہ سے چونسٹ ایج گروپ کے لوگ قریب ساڑھے بی آلیس فیز دی ہے مطلب بھارت اور برٹین کی یوبا آبادی میں بڑا فرق ہے اور یہ آنکڑے بھی اس بات پر مہر لگاتے ہیں کہ بھارت یوباؤں کا دیش ہے یہاں ہم نے آپ کو بچوں یوباؤں اور ادھیر عمر کے لوگوں کے آنکڑے اس لیے دکھائے کیونکہ لندن سے جو کورونا کے نئے اسٹین کو لے کر ریپورٹ آئی ہے وہ یوباؤں کو لے کر فکر بڑھا رہی ہے ایمپیریل کولیج لندن اور کچھ دوسرے ادھیرن کے مطابق یوکے میں کورونا کے نئے اسٹین سے 20 سال سے کم کے یوباؤں زیادہ سنکرمت ہوئے ہیں حالانکہ یہ شروعاتی ادھیرن ہے لیکن یہ آنکڑا ہندوستان جیسے یوباؤں دیش کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے حالانکہ برٹین میں بچوں میں زیادہ سنکرمت کا کارن یہ ہے کہ وہاں اسکول کولیج کھلے تھے اسپورٹس ایکٹیویٹی چل رہی تھی اور لوگ کھل کر سیڑ سپاٹا کر رہے تھے لیکن بھارت میں ابھی جو کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ کوبیٹ پروٹوکال کے دہت چل رہی ہے لیکن لندن کی ریپورٹ ہماری لئے چیتاب نہیں ہے کیونکہ بھارت میں یوباؤں ہی ہیں جو کورونا کال میں گھروں سے زیادہ نکلتے ہیں نوکری سے لے کر ہارٹ بازار کی ذمہ داری انہیں کے اوپر ہوتی ہے ایسے میں اگر یہ تیزی سے نئے اسٹین کے چپیٹ میں آگئے تو پھر گھر کے باقی لوگوں کے بھی سنکرمیت ہونے کا خطرہ ہوگا اسے ایسے سمجھئے اگر ایک یوباؤں بازار یا آفیس جانے کے دوران سنکرمیت ہوتا ہے اور اس کے گھر میں اگر پانچ لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ گھاتک وائرس پورے گھر کو اپنی چپیٹ میں لے لے اور یہ تب اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا جب اس یوباؤں سے گھر کے بزرگ اور بیمار بھی سنکرمیت ہو جائیں اسی لئے ہم بار بار یہ فکر جتا رہے ہیں اور آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کورونا کے نئے اسٹین سے بھی ڈرنا نہیں ہے بلکہ اپنے اندر کے لاپروہی والے وائرس کو مارنا ہے اور اب تک جس ماسک سوشل ڈسٹینسنگ اور سینٹائزیشن کے دوارہ آپ کورونا وائرس سے بستے رہے ہیں لندن والے خطرناک کورونا اسٹینسے بھی انہی ہتھیاروں سے لڑنا ہے اور اب فکر ویکسین سے جڑی ہوئی بھارت کے دونوں ویکسین کووشیل اور کوویکسین کے ویڈانکوں کو لگاتار دیش اور دنیا سے بدھائی ملت رہی WHO نے بھی بھارت کو بدھائی دی لیکن جو تن کمپنیوں نے ویکسین بنائی وہ دونوں ہی آپس میں بھر دی کیا یہ ویکسین پر کورپریٹ جنگ کی شروعات ہے آخر کیا وجہ تھی کہ ان دونوں کمپنیوں کو ایک دوسرے کے اوپر ایسی ڈپپڑی کرنے کی ضرورت پڑی وہ بھی تب جب یہ دونوں کمپنیاں دیش کا گورو بڑھا رہی بڑا سوال یہ بھی کھڑا اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اب اگر اور کمپنیز کی بات کی جائے تو پھر ان دونوں نے جو اگزامپل سیٹ کیا ہے وہ ایک بہت ہی بیڈ پریسیڈنٹ کے طور پر ہے یہ ہیں بھارت میں کورونا ویکسین کے دو ہیرو سیرم اسٹیٹیوٹ کے سی او آدار پونہ والا اور بھارت بائیو ٹیک کے فانڈر اور چیئرمن کرشنا ایل لے نئے سال پر ڈرگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا یعنی ڈی سی جی آئی نے سیرم اسٹیٹیوٹ کی کووی شیلڈ اور بھارت بائیو ٹیک کی کوو ویکسین کو امرجنسی استعمال کی منجوری دی جس کے بعد ویکسین کے دونوں ہی ہیرو آپس میں بھڑ گئے شروعات سیرم اسٹیٹیوٹ نے کی ایک انٹرویو میں سیرم اسٹیٹیوٹ کے سی او آدار پونہ والا نے کہا تھا کہ اب تک صرف فائزر موڈرنا اور اکس فورڈ اسٹریجنگا کی ویکسین کی پراباوکتہ ساویت ہوئی ہے اور باقی سبھی ویکسین صرف پانی کی طرح سرکشت ہیں جواب میں بھارت بائیو ٹیک کے فاؤنڈر اور چیئرمن نے کہا ہم دو سف فیزدی اماندار کلینیکل ٹریل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایسی پرتکریہ ملتی ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں کچھ کمپنیاں ہماری ویکسین کو پانی کی طرح بتا رہی ہیں میں اس سے انکار کرتا ہوں ہم بے گیانک اللہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور یوروپ نے یوکے سے اسٹراجنکا اوکسپورٹ ویکسین کا ٹریل ڈیٹا لینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ پاردرشی نہیں تھا لیکن کسی نے بھی اوکسپورٹ ڈیٹا پر سوال نہیں اٹھایا اسٹراجنکا اوکسپورٹ کے ٹریل میں ویکسین شورٹ دینے سے پہلے بولنٹیرز کو پیرا سیٹا مول ٹیبلٹ دی گئی تھی اور اگر یہ ان کی کمپنی نے کیا ہوتا تو بھارت کے ریگولیٹرز ان کے ٹریل کو بند کر آ دیتے بھارت بائیو ٹیک کے چیرمن اللہ نے سیرم انسٹیٹوٹ پر یہ سوال اٹھائے کہ سیرم انسٹیٹوٹ کا کوئی امیونو جنسٹی ڈیٹا نہیں ہے پھر انہیں لائسنس کیوں دیا گیا انہیں صرف یوکے کے ڈیٹا کے آدھار پر لائسنس دیا گیا ہے مطلب بھارت بائیو ٹیک نے تتھیوں کے ساتھ کاؤنٹر اٹیک کیا لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب دونوں ہی کمپنیاں کورونا ویکسین کے لیے ہیرو سابیت ہوئیں تو پھر سیرم انسٹیٹوٹ بھارت بائیو ٹیک کو بیلن سابیت کیوں کرنا چاہتا ہے دونوں کمپنیوں کے آروپ پٹیاروپ سے دونوں کی وشوشنیتہ پر سوال بھی اٹھنے لگے اب آپ کو کو بیکسین پر کورپرٹ لڑائی کا سچ بتاتے ہیں تین جنوری کو سرکار نے سیرم انسٹیٹوٹ کی ویکسین کووی شیل کو امرجنسی استعمال کے منجوری دی جبکہ بھارت بائیو ٹیک کی کو بیکسین کو بیک اپ استعمال کے منجوری ملے مطلب اس کا استعمال صرف تب ہی ہوگا جب دیش میں بڑی سنخیہ میں لوگوں کو ٹیکہ لگانے کے لیے اترکت خوراک کی ضرورت ہو ایسا اس لیے کیونکہ کو بیکسین کا ٹرائل ابھی تک تیسرے سٹیج میں ہے اور فروری مارچ میں اس کا ایفکیسی ڈاٹا بھی آئے گا لیکن چونکہ دو فیز کے ٹرائل میں کو بیکسین کافی سرکشت پائے گئی ہے اسی لیے اسے امرجنسی استعمال کی منجوری دی گئی لیکن کہتے ہیں نا جب آپ کچھ اچھا کرتے ہیں تو برا کہنے والے بھی آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں آئے سی امر بیوٹیک کی ویکسین کے ساتھ بھی کچھ آئیسا ہی ہوا پہلے تو اس پر سیاسی مہابھارت مچے پھر کمپنیاں تیرا ویکسین میرا ویکسین کی جنگ میں جھوٹ گئی جبکہ یہاں ہونا یہ چاہیے کہ دونوں ہی کمپنیوں کو دیش دنیا کی بدھائی سویکار کرنی چاہیے تھی اور آگے جو چیلنج ہیں اس سے نپٹنے میں ایک جھٹ ہو جانا چاہیے تھا یہاں آپ کو ایک سچائی اور بتاتے ہیں کہ سیرم انشٹیوٹ نے جو کووی شیل ویکسین بنائی ہے اس میں تقنیق آکس فورڈ اور ایسٹا جنگا کی ہے جبکہ بھارت بیوٹیک کی کوویکسین تقنیق سے لے کے ٹرائل تک شت پرتیشت بھارتی ہے اتنا ہی نہیں بھارت بیوٹیک اب تک سولہ ویکسین بنا چکا ہے اور 123 دیشوں کو ویکسین نریاد کرتا ہے جبکہ سیرم انشٹیوٹ آف انڈیا دنیا کے سب سے زیادہ ویکسین کی ڈوز بنانے کا کام کرتی ہے ایسے میں دو بڑی اور پرتشت کمپنیوں کو کریڈٹ وار کی بجائے بھوشی کے فکر کرنی چاہیے تھی کیونکہ جب چیلنج بڑے ہوں تو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے ہالکی بعد میں سیرم انشٹیوٹ اور بھارت بائیو ٹیک دونوں ہی کمپنیوں نے دل بڑا کیا اور دو دن کی زبانی جنگ کے بعد آج دونوں ہی کمپنیوں نے ساجہ بیان جاری کیا دونوں نے سہمتی جتائی کہ وہ بھارت سمیت پوری دنیا کو کرونا ویکسین مہیا کرائیں گے اس ساجہ بیان میں کہا گیا ہے ادار پونہ والا اور کرشنا ایلا نے نہ صرف بھارت بلکہ دنیا میں کوویڈ ویکسین وکسٹ کرنے میڈیفیکچر کرنے اور سپلائی کرنے کی اچھا ظاہر کی اب فکر دلی جمہو کشمیر سمیت پورے اتر بھارت کی جہاں بارش ٹھنڈ اور برفباری کا ٹرپل اٹیک ہوا ہے لیکن پہلے بعد دلی کے الگ الگ بارڈر کی جہاں ہزاروں کسان اپنی زد پر عڑے ہیں اور ان پر موسم کا کہر جاری ہے پچھلے دو دنوں سے لگاتار ان پر بارش ستم ڈھا رہی ہے اور ان سب کے بیچ ہمارے ریپورٹر نے گراؤنڈ زیرو پر جا کر کسانہ اندولن کا جائز آ لیا ٹینٹ کنات گرے کسانوں کے رکنے اور سونے کا ٹھکانہ گیرا رضائی اور گرم کپڑے گیلے ہوئے لنگر پر بھی آفت آئی اور یہ سلسلہ ایک دو گھنٹے نہیں بلکہ دو دنوں تک چک دلی کے الگلے بارڈر پر تیج باری سو ریکارڈ توڑ سردی نے کسانہ اندولن کی رفتار روک دی ٹی وی نائن بھارت برش کے ریپورٹر نے کڑکڑا تھی ٹھنڈ میں دلی کے ان بارڈر کا حال جانا جہاں کسان ایک تالیس دنوں سے جمع ہوئے ہیں پہلے آپ کو گاجی پر بارڈر دکھاتے ہیں یہ دکھا ہے آپ کو جو کچھ سٹینٹس ہیں یہاں بھی دیکھیں گے تو یہاں بھی جو بستر ہیں وہ گیلے ہو چکے ہیں ایسے میں دن تو کسی طریقے سے ان کسانوں کا کٹ جاتا ہے لیکن جو رات ہے اوپر سے سرد موسم اس میں کافی دکتے جو ہیں ان کو وہ ہونے جا رہی ہیں جس طرح سے لگتار بارش پڑ رہی ہے جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے جل بھراب جو ہے وہ ان کسانوں کے لیے جو ہے کافی پریشانی کا سبب جو ہے بنا ہوا ہے ہم آپ کو لگتار جو ہیں یہ تصویریں دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتاؤں تو کسی طریقے میں دیرے سے دو کلومیٹر کہ پورے علاقے میں جو ہیں وہ یوپی اتراہند اور کئی انے راجیوں سے بھی جو کسان ہیں وہ آ کر ڈٹے ہوئے ہیں اور اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ منچ جہاں پر کسان اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں یہاں سے وہ اپنی مانگو کو رکھتے ہیں ویروت کرتے ہیں اس کو لے کر جو ہے وہ یہاں پر ہی بیٹھتے ہیں اپنی بات کو کہنے کے لیے یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو تمام جگہ پر جو ہے وہ پانی یہاں پر بھرا ہوا جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا رکھ رکھ کر اور یہ بارش سے گاجی پور بارڈر پر دھرنا دے رہے کسان پریشان ہوئے لیکن ایسا لگتا ہے اس پریشانی کی وجہ ان کی ہٹ وہ بھی تب جب موسم کا مزاز لگاتار بگڑ رہا ہے پانی بھر گیا پانی بھر گیا پانی نیچے آ گیا تھا آپ جو اٹھا کے تھوڑا اوپر اٹھ کر گئے آپ بیٹھے پڑھے ہیں بیٹھے کے پنا گزارہ کر رہے ہیں سرکار مانے گی کبھی نہ کبھی پریشانیاں تو ہوئی رہے ہیں جو بھی ہیں بدلے موسم نے کافی آپ کی پریشانیاں بڑھا دیا ہیں تمام کسانوں کی پریشانیاں تو ہیں لیکن ان سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں یہ تو نیچر کی بات ہے اور یہ لوگ جہاں بھی ہیں پریشانیاں میں ہیں یہ تو ان کا یہ ہے لیکن کچھ پریشانی تو ہوتی ہے کیونکہ گھر میں تو ہیں نہیں دوسری جگہ ہیں تو دکھتے تو ہوتی ہیں لیکن کوئی بات نہیں حالانکہ یہ پریشانیاں ان کی ناماننے کی زد بھی ہے وہ بھی تب جب تاپمان ہر دن گرتا جا رہا ہے باری شکنے کا نام نہیں لے رہی اور کسان یہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں جبکہ ان کسانوں میں بزرگ بھی شامل ہیں اور بیمار بھی جو بزرگ کسان ہیں ان کو اس سے زیادہ دکھتے ہیں لے جائے یو آیاں ٹکے رہے دراصل ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو جانے کے چک نہیں ہے نا اور یہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا کیونکہ دو دن پہلے بھی دن پہلے تھند سے بزرگ جو بزرگ ہیں وہ لگ بھل ٹرولیوں میں فٹ سارا کر کے آئے اور پوری طرح سے سرکشی طریقے سے وہ رہ دوسرا یہ بھی ہے جو گام کے بزرگ ہیں جو کسان ہیں جنہوں نے بر کیا ان کی جو باڈی ہے وہ اتنی مجبوط ہے کہ ہم تو بھی ٹھنڈ محسوس کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے ان سے بات کروں آپ خاص رہے تھے ٹھنڈ سے وہ ہم تو ایسا ہے ٹھائی طریق سے ہی 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 چھوٹی موٹی پراؤل میں کسان کے ساتھ آہما جیون میں ہمارے جیون میں لکھی ہوئی ہے جس سے ہم گھبر آئیں گے آندل جیس لمبا چلے رہیں ہاں لیں گے جی جو چھٹے بارش بارش ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہمارے جیون میں کسان ہماری ساتھ ننگ اس میں اوپن میں ہیں اس کے اوپر آلے بھی پڑھتے ہیں بارش بھی ہوتی ہے پھر ہم اوپر جاتے ہیں دو ایک دن کی بات ہوتی یہ نکل جائے گا آج ہمارے لاکھوں کی تداد سے کسان نکل رہے گاؤ کسان اس میں رات میں ہم جایتا ہوئے ساتھ آٹ لوگ ہمارے ساتھ میں لگے اور لگ کے اس کو پورا باندھا گیا تھا لیکن آج کی بارش میں تیز ہوا آئی آئیے پورا اڑ گیا آئیے اس کو دوبارہ سا پوری رات لگ کے باندھیں لنگر میں بہت دکت دار ہی ہر جگہ پانی بھرا ہوگا آج نہ صرف گاجی پور بارڈر بلکہ سنگھو بارڈر کا حال بھی اس دوران تیز بارش اور ٹھنڈ سے بد سے بطر ہو گیا یہاں اس ٹیز کے پاس لگے ٹینٹ میں کسانوں کے گدے بھیگ گئے لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ وہ اپنے اپنے تنبوہ میں ہی کہہ رہے آپ بتانا چاہیں کچھ دن جب سے بارش شروع نہیں ہوئی تھی یہاں پورا ہی ویوستت تھا لیکن اب تیج بارش شاہ پی ہوئی ہے اور جو ہوائی چل رہی ہیں وہ یہاں کسان بیٹھے ان کا کہنا ہے ہمارے حوصلے بلند ہیں ہم یہاں سے نہیں دکھنے والے جب تک کانون جو تین کانون ہیں وہ واپس نہیں ہو سکتے تو پھر بھی آپ دیکھ سکتے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگو بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی بھر گیا تمبو سے پانی ٹپک لگے ہیں اور کسان تھنڈ سے بچ نے کے لئے رضائی اوڑھے رہے جو گیلے تھے سکتے یہ وادی کشمیر ہے جنت کا نظارہ چاہیے ایک بار جرور آنا چاہیے کشمیر کے بارے میں آپ بیانی کر سکتے گھاٹی میں ہو رہی برف باری سیلانیوں کو کھیچ رہی ہے تو اسثانیے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بھی بنی ہے برف اور مائنس تاپمان سے سب تھم گیا ہے سب جم سا گیا ہے بھاری برف باری کے چلتے کشمیر کے کئی راستے بند ہیں شری نگر بارہ مولا انتناگ کلگام شوپیاں پلواما موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے 48 گھنٹے تک گھاٹی میں برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی آشنکہ ہے یہی وجہ ہے کہ موسم ویبھاگ نے پنچ راجوری رامبن جواہر ٹرنل ڈوڈا کشتوال انتناگ کلگام کپوالا اور تنگ دھار کے اوچے علاقوں کے لیے چیتاونی بھی جاری کی ہے اور لوگوں کو بینا کسی وجہ کے گھر سے باہر نہ نکلنے کی صلاحہ بھی دی گئی ہے آنے والے کئی گھنٹوں تک موسم ویبھاگ کے مطابق اسی طرح کی استثیتی بنی رہے گی یعنی آپ سوادان رہے اگر آپ سردی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں تو گھروں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ ایویلنچ وارنک جاری کیا گیا ہے اور سڑکوں پر بلکل نہ نکلے بہت ضروریری کام ہو تب نکلے اگر آپ کو کوئی بہت ضروریری کام نہیں ہے تو آپ گھروں میں ہی رہے آپ اپنی مشکلیں نہ بڑھائیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ضروری کام نہیں ہے گھڑیاں بھی نہیں کر رہی ہے دیکھیں آپ دیکھیں وہاں سے بھی کتنا جام ہو رہا ہے تو بریج میں بھی گھڑیاں سلپ کر رہی ہے حالات ایسے ہیں کہ کشمیر میں تھنڈ ریکارڈ توڑنے میں لگی ہے برف باری نے کشمیر میں پچھلے دس سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے پوری گھاٹی اس وقت چلے کلا کی چپیٹ میں ہے یعنی ایسا موسم جس میں چالیس دن کشمیر گھاٹی میں سب سے زیادہ سردی پڑتی ہے چلے کلا کشمیر میں 20 دسمبر کو شروع ہوا تھا اور 31 جنوری کو ختم ہو جائے گا فلحال 31 جنوری آنے میں لمبا وقت ہے اور کشمیر گھاٹی پورے دیش سے کٹ سی گئی ہے ہاں فکر لوگتنطر کی جو پشمنگال سے لگاتار سامنے آ رہی ہے پشمنگال میں کچھ سمیں بعد ویدان سبا چناب ہونے ہیں لیکن ایک سوال ہر کسی کی بند میں ہوم رہا ہے کہ جس سوبے کو کبھی دیش کی بہت دیک راجدانی کی سنگیہ دی جاتی رہی وہاں کی راجنیتی اتنی رکت رنجت اور پچھلی ہوئی کیوں ہوتی نظر آ رہی ہے آج پشمنگال میں دو جگوں پر بمباری کی گھٹنائیں سامنے آئیں اور سیاست کافی تیکی ہو چلیے لیکن ان گھٹناؤں کا وشلیشن کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتے ہیں پشمنگال سرکار نے سواست ساتھی سکیم لانچ کی اور آج ممتہ بیرہ جی نے کولکاتا کے کالی گھاٹ پر لائنگ میں لگ کر اپنا سواست ساتھی سمارٹ کارڈ لیا اب ذرا دھیان سے دیکھے گا ویسے تو ممتہ بیرہ جی نے یہاں پر ساتھ کی دکھانے کی کوشش کی لیکن بی جے پی کے پردیش ادکش دلپ گھوش کا اوبزویشن دیکھئے انہوں نے اسے شد ڈراما کیوں قرار دیا کیونکہ یہاں دکھنے والی بات یہ تھی کہ ممتہ بینر جی سے آگے تو لائن تھی لیکن ان کے بعد میں کوئی لائن نہیں تھی فلال پشمنگال کی سنسکرتی کی پہچان ہی سادگی ہے لیکن جیسے جیسے چنام نزدیک آ رہا ہے یہاں کی سادگی پر خون کے چھیٹے پڑنے لگے راج جمعہ بی جے پی اور ٹی ایم سی کا گھمہ سان روز نئے سطر پر پہنچ رہا ہے اور اب پتھراف کے بعد یہاں بم بھی چلنے لگے یقین نہ مانے تو دیکھیں یہ ریپورٹ پشمنگال کے لیے سیاست کی یہ تصویر نہیں نہیں ہے اگر دیش کی بودھک راجدھانی کی پانچ یا چھے دشک کی سیاست کا اتحاس دھنگالا جائے تو یہاں کی راجنیت میں ہنسا ہر دشک میں فکر بڑھاتی رہی ہے بودھک راجدھانی میں بودھی کی جگہ بل کا لگاتار غلط استعمال ہوتا رہا ہے آر اوپ لگتے رہے ہیں کہ ستہ میں کابیز پارٹیاں بیروڈی کو لوگتانترک کریکوں سے روکنے کی جگہ ہنسا سے روکنے کی کوشش کرتی رہی اور اس بار بھی پشمنگال کی راجنیتی بھی لال ہوتی جائے پشمنگال کے پروی مرنہ پور میں کھڑی یہ بھیڑ اور پانی سے بھری ایک پارٹی میں ڈیفیوز کیا جا رہا ہے یہ بم لوگتانتر پر داگ جیسا ہے آر اوپ ہے کہ یہاں پر ایک پی جے پی کار کرتا کے گھر پر تاور توڑ بم پھینکے گئے تو دوسری اور پشمن بردمان میں ترنمول کانگریس کے نیتا کے گھر کے سامنے نیٹ سے بنا یہ گول گھیرا یہ بتانے کے لیے ہے کہ ان کے گھر پر جو بم پھینکا گیا وہ یہی پر فٹا تھا ٹی ایم سی نیتا واشدیب گھوش اسے راجنیتیک ہنسا بتا رہے ہیں پشمن بنگال میں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے آروپ پتہ روپ کا ست چاہے جو بھی ہو سوبے کے کونے کونے سے جو تصویریں آ رہی ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے پشمن بنگال کا لوگ تنتر کچھ الگ ہی ہے آسان سول میں بی جے پی کی یہ کار کرتا کسی سرکاری نیتی کے خلاف دھرنا نہیں دے رہے بلکہ یہ علاقے کے بی جے پی نیتا کشنیندو مکھر جی پر حملے کے خلاف بیٹھ اور یہ آگزنی مرنہ پر میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے ایسڈنٹ ونگ کے بیچ ہوئی جھڑپ کے بعد ہو رہی ہیں اس آگ کے بیچ ہی بی جے پی سوبے کی مکھیا ممتہ بینرڈ جی کے کامکاز پر سوال اٹھا رہی ہے اور 294 سیٹوں والی بیدھان سوال پر قبضہ جمانے کا راستہ بنا رہی ہے آئیو سمان بھارت بھی روکا جاتا ہے پردھان منتری کسان سمان نیدی کو بھی روکا جاتا ہے سرکار کی ساری یوجناوں کو بادیت کیا جاتا ہے اس لئے یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ پچھپ بنگال میں بھی بی جے پی کی سرکار بنے اور لوگوں نے موڈ بنا لیا پنگال میں چناؤں سے پہلے ٹی ایم سی کھیمے میں بھگڑڑ بھی مچی ہوئی ہے مکھی منتری ممتہ بینرڈ جی کی کیابینٹ سے پھیل راج منتری لکشمی رتن شکلہ نے منتری پت سے استفاہ دے دیا ہے ساتھ میں ہاوڑا سے ٹی ایم سی کا زلہ ڈھکش پت بھی چھوڑ دیا ہے اور انہی سب کے بیچ ممتہ بینرڈ جی پانچ سال کے اندر اپنے سوبے کے ہر ناغریک کی نظر تیز کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہیں دوہزار پچیس تک ہر ویکتی کے موٹیا بند کے علاج کا لکش تیہ کر رہی ہیں لیکن پشم بنگال میں جو نہیں دکھ رہا ہے وہ ہے سوست اور سوچ چناؤں کے آسا بھارت کے سوتندرتہ سنگرام سینانی گوپال کرش گھوکلے نے جب کہا تھا کہ بنگال جو آج سوچتا ہے وہ بھارت کل سوچتا ہے تب انہوں نے بھی شاید نہیں سوچا ہوگا کہ آزادی کے بعد سے بنگال پچھڑتا ہی چلا جائے گا بنگال سے جو ساماج ایک آندولن چلے انہوں نے پورے دیش کو نئی دشا دی دیش بندو سی آرداس سر آر بندو عیشور چندر ودیہ ساگر خودی رام بوس جیسے لوگوں کی لبی فیرست ہیں جن کے آندولن کو بھولایا نہیں جا سکتا لیکن آزادی کے بعد پشم بنگال پچھڑتا چلا گیا بودھک راجدانی بدھال ہوتی چلی گئی جس کا ایک ادھارن ہے اچھ شکشہ آج پشم بنگال میں ایک لاکھ چھاتروں پر صرف نو کالج ہیں جبکہ اڑیشہ میں تیس اور کیرل میں تیس کالج ہیں یعنی کی کالج کے معاملے میں پشم بنگال اڑیشہ اور کیرل تک کی برابری نہیں کر پا رہا ہے ظاہر اس کی وجہ پشم بنگال کی تمام سرکاریں ہیں جو وکاس سے جڑی نیتیاں منانے میں ناکام رہی ہیں اور شاید یہ پچھڑا پن ہی جو پشم بنگال میں آج بھی چناؤوں میں دیکھتا ہے بودھک راجدانی میں چناؤ جیتنے کے لیے بل پریوک ہو رہا ہے اور جنتا نے جیسے اسے اپنی نیتی ہی مان لیت اور اب فکر ہیڈلائنز برنش بی ایم نے بھارت دورہ کی عرد یوکے میں کرونا کی استطیق کو دیکھتے ہوئے لیا فیصلہ بورس جانسن نے فون کر پردان منتری موڈی سے جدائے کے دیش میں اگلے ہفتے سے شروع ہو سکتا ہے ویکسینیشن تیرہ چودہ جنوری سے ٹیکہ کرن کے آثار سواس منترانہ نے کہا ہیلت لائن اور فرنٹ لائن ورکرز کو ریجسٹریشن کی ضرورت نہیں یو پی میں کرونا ویکسین پر بھرم پھیلانے والوں پر ہوگی کاروائی سی ایم یوگی آدھتنات نے عدکانیوں کو دیئے نردیش ویکسین کو لے کر صرف فیکٹ پر ہی کریں بات لکنوں میں کی ڈرائرن کی سمیقشا دیش میں آٹھ راجوں میں برڈ فلو سے دہشت کئی راجوں نے جاری کیا الیٹ کھیرل میں برڈ فلو راج کے اب تک ہوشت چناف سے پہلے پچھے منگال میں ممتہ وینر جی کو ایک اور جھٹکہ کھیل راج منتری اور پور کرکٹر رہی لکشمی ردنشکلا کا ستیفہ یو پی کے کشین اگر میں دبنگوں نے پولس ٹیم پر کیا حملہ زمین ویواد میں کوٹ کے آدیش کا پارن کرانے پہنچی تھی پولس عوید قبضہ چھڑانے کے دوران بنا نشانہ بیسی سے عدیق شارف گانگولی کا کل اسپتال سے ہوں گے ڈسچارج گھر پر رکھی جائے گی گانگولی کی صحت پر نظر سینے میں درد کے بعد اسپتال میں کروایا گیا تھا بارتی دس سال بعد کشمیر کھاٹی میں ہوئی جمکر پرپاری جمبو شرین اگر نیشنل ہائیوے اور مغل گروڈ بند پہاڑوں پر پرپاری سے میدانوں میں شیط لہے پد مکت ہوتے ہی امریکہ چھوڑ سکتے ہیں راشپتی ڈالڈرام بائیڈن کے سطح سمالنے سے ٹھیک پہلے سکوٹلنگ جانے کی تیاری چناوی نتیجوں کو لے کر جمپ نے لگائے تھے گم بھی راروں اور اب دیکھتے ہیں خبر پوزٹر سپریم کورٹ سے سینٹرل ویسٹر پروجیکٹ کو ہری جنڈی مل گئی ہے عدالت نے بہومت سے دیئے فیصلے میں اس کے لیے پریہورن کلیرنس اور لینڈ یوز کو بدلنے کے لیے جاری نوٹیفیکیشن کو منظوری دے دی ہے کیندر سرکار نے سینٹرل ویسٹر پروجیکٹ کی گھوشنا کی ہوئی ہے جس کے تحت سنسد کی نئی بیلڈنگ کا نرمان کیا جانا ہے اس میں نو سو سے لے کر بارہ سو کی سنکھیاں میں سانسد بیٹ سکیں گے یہ پروجیکٹ اگست دوہزار بائیس تک پورا ہوگا سینٹراشنی سرکشہ پریشت میں بھارت کا تیرنگا لہرہ آیا اور اس کے ساتھ ہی یوینسی میں ارستائی سدسی کے طور پر بھارت کا دو سال کا کاریکال بھی شروع ہو گیا بھارت کے ساتھ ہی نوروے، آئرلینڈ اور میکسی کو بھی یوینسی کے ارستائی سدسی بنے ہیں ان سبھی ارستائی سدسی دیشوں کے جھنڈے ایک خاص سماروں میں ستھاپٹ کیے گئے بھارت بائیو ٹیک کی کو ویکسین سے جڑی بڑی جانکاری سامنے آئی ہے بھارت میں کو ویکسین کی ٹرائل میں بچے بھی شامل ہوں گے ابھی تک کورونا ویکسین کا کلینیکل ٹرائل اٹھارہ سال سے ادھیک عمر کے لوگوں پر ہی کیا جا رہا تھا لیکن اب سرکار نے بارہ سال سے ادھیک عمر کے بچوں کو بھی اس کلینیکل ٹرائل میں شامل ہونے کی انمتی دے دی ہے کورونا کے خلاف نوہ مہینے سے جاری جنگ میں آج اچھی خبر سامنے آئی ہے اب تک ایک کروڑ بھارتیوں نے کورونا پر وجہ حاصل کی ہے بھارت میں پچھلے تین مہینے میں ریکاوری بارہ دشملہ سات فیصدی بڑھی ہے چار لاکھ سے زیادہ مریضوں والے چونتیس دیشوں میں سب سے زیادہ ریکاوری ریٹ چھینوے دشملہ دو فیصدی بھارت میں ہی ہے دیش میں بھی سب سے زیادہ ریکاوری ریٹ آندھر پردیش میں اور سب سے تیز تیلنگانہ میں ہے ڈلی میں کورونا کے سکری مریضوں کی در شونی دشملہ سات چار فیصدی کے ساتھ اب تک کے سب سے نچل اسطر پر آگئی ہے ریشدانی میں ہر دن کورونا کے نئے مریض چار سو سے بھی کم ہیں ایسا سات مہینے میں پہلی بار ہوا ہے ریکاوری در بھی پہلی بار ستانوے دشملہ پانچ چھے فیصدی ہے جو کی اب تک کی سب سے بڑی در ہے ٹیلیکوم کمپنیوں کے ریونیو میں ایک سو پچیاسی پرتیشت تک کی بڑھوتری ہوئی ہے لوگ ڈاؤن اور ورک فرم ہوم کے قارن لوگوں نے گھر سے کام نپٹانے کیلئے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جس سے ڈیٹا کی خپت آسمان چھونے لگی پرتیوکتی ڈیٹا کنزمشن بارہ جی بی پرتیماہ تک پہنچ گیا اور کمپنیوں کے ریونیو میں سالانہ آدھار پر ایک سو پچیاسی فیصدی تک کی بڑھوتری دیکھنے کو ملی شہروں سے زیادہ گرامین کشتروں میں ڈیٹا کنزمشن ٹیس فیصدی تک بڑھ گیا اور اس بیچ ایک بڑی خبر ہی آ رہی ہے کہ شی جنپنگ کی جسینہ ہے اس نے اپنے تیاری شروع کرتی ہے کلی آپ کو بتایا تھا ہم نے کس طریقے سے شی جنپنگ کی جسینہ ہے اس کو اور زیادہ دکار مل رہے ہیں پی لے کو اور اب ایک بھیشن ید کی تیاری کیا ہے اس کے مائنے سب سے ویدھانسک اور گھاتا کی ید کی تیاری سرحد پار شروع ہو چکی ہے دنیا کی نظروں سے دور جنپنگ کی دگاواز آرمی کے اپسر بھیشن اٹیک کے پلان پر کام کر رہے ہیں وہ بھی ہندوستان کے خلاف ایسا ہم اس لئے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے دو دمدار سبوت پہلا سبوت جنپنگ کا جنگ والا آدیش دوسرا سبوت بارڈر پر چین کا سب سے اونچا ملٹری پوسٹ یہ تصویر چین بارڈر سے ہی سامنے آئی ہے جہاں ایک علاقے میں ہندوستان کے دشمن سب سے اونچا پوسٹ بنا چکے ہیں یہ ہم آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ چین کی اس ساجس کا ماسٹرمائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ خود بیجنگ والے لال بادشاہ شی جنپنگ چین کے راشپتی شی جنپنگ نے اپنی سینہ کو یودھ کے لئے تیار رہنے کے لئے کہا ہے یہی نہیں ہر سیکنڈ ہائی ایلرٹ کے موڈ میں رہنے کا آدیش دیا ہے ریپورٹ کے مطابق شی جنپنگ نے اپنے آدیش میں سینکوں سے کہا ہے پپلز لیبریشن آرمی کو کسی بھی سیکنڈ کار روائی کے لئے تیار رہنا چاہیے اور ہر سمیں یودھ کی تیاری کرنی چاہیے تکراؤں کا استعمال سینہ شمتہ بڑھانے کے لئے ہونا چاہیے اور پرشکشن میں ٹیکنلوجی کا استعمال ہونا چاہیے دماغ اور پوری اوڑجا یودھ کی تیاری کے لئے ہی لگانا چاہیے سینکوں کو اپنی ٹریننگ میں جنگ کی تیاری پر فوکس رکھنا چاہیے ٹریننگ کے مانکوں اور لڑاکو شمتہ کو بڑھانے پر زور دینا چاہیے ظاہر ہے جنپنگ کی جنگی سنک والا یہ آدیش خطرناک ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرے کی زمین ہتھیانے والے چین کے آقا کے سر پر ابھی بھی یودھ کا جنون سوار ہے اور وہ یودھ کے لئے انمادی بھی بنا ہوا ہے تبھی تو سینٹرل میلٹری کمیشن یعنی سی ایم سی کے پہلے آرڈر میں شی جنپنگ نے یودھ جیسے حالات میں ہی سینہ کو پرشکشن دینے اور جیتنے کی شمتہ بڑھانے پر زور دیا ہے ساؤ چینہ ماننگ پوسٹ کی ریپورٹ کے مطابق اس میں کمپیٹر سیمیلیشن اور آن لائن کومبیٹ ریلز کے ساتھ ساتھ ہائی ٹیک اور انٹرنیٹ کے استعمال بھی شامل جنہیں ٹیک پلس اور ویب پلس کے روپ میں جانا جاتا ہے موسیقی